میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر حسن آرہ کو تھلاک دینے کا سوچا بھی نہ تو تم یہاں سے زندہ نہیں چاہو گے بس اب بمیحب کیا کہہ سکتے ہیں شمیم کو رہنے ہی رہے شمیم کی تو ہر بات کی بس اپنے ہی منطق ہوتی ہے اپنے ہی انداز سے سوچ کونسی منطق بھائی صاحب ذرا مجھے بھی تو بتائیے جو بات آپ اببہ سے کہہ رہے ہیں رہنے دو شمیم ہاں مہاباد بڑھے گی تمہیں برا لگے بلا وجہ کیوں بڑھے گی آج جو بھی کہنا ہے نا صاف صاف کہہ دیں شمیم کیا ہو گیا تمہیں ہر وقت آپ اسے باہر آنے پر کیوں پھولے رہتے ہو حضرت سے اببہ میاں لیکن کیونکہ میں سب کچھ سچ سچ وہ پہ کہہ دیتا ہوں اسی لئے پورا میں ہوں اور یہ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے دل میں کتنی بغض بھرے ہیں اس سنارہ کے نکاح میں غیروں کی طرح ایک کونے میں کھڑنے تھے قریب تک نہیں آئے ہاں میں غیروں کی طرح کھا کیونکہ میں نے کہا تھا ثابت سے کہ دیکھو تم کھانے کا انتظام دیکھ لیں تو بس یہ بات تھی دیکھ اببہ میاں کیوں چھپانا ہے کیوں ڈرنا ہے سرسچ بتائے اسے آئی میں خوش نہیں تھا اس نکاح سے اس لئے دول گڑا تھا کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو میری گھر کی خوشیوں سے اببہ میاں اگر یہ انسان میری خوشیوں پر ماتم منانا چاہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو افسوس آپ سے بھی ناتا توڑنا پڑے گا تمیم تمیم سے بات کرو اببہ میاں سے ورنہ 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 کیا ورنہ کیا کر لیں گے اور کیا کر سکتے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے آپ اس میں نہ لڑو آج کے بعد اگر آپ نے میرے پیٹ کے پیچھے میرے بارے میں یا اس گھر کے کسی بھی عورت کے بارے میں کچھ کہا نہ سابر بھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بس شمیم بھاس بہت بہت تمیزیاں سے نہیں تمہاری حد ہو گئی ہے اور کیا تم نے میرا تیرا میرا تیرا نظار رکھا اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے نا وہی میرا بھی رشتہ ہے مگر غلط کو غلط ہی کہوں گا میں ہمیشہ جو کرنا ہے کر لیں بس میرے معاملات سے دور رہے دیکھو خدا کے باستے آپ اس میں مت لڑو کم ات کم میں ابھی موجود ہوں اس کا تو پاس کر لو جب میں مر جاؤں گا تو آپ اس میں دستوں گریبہ ہوں جانا بس میرے مندے کا انتظار کر لو سب ٹھیک ہے آئے ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس حروق کا سا چکر آ گیا تھا میں ٹھیک ہو بھئے تم لوگ ٹھیک رہا ہوگے تم بے بھی ٹھیک رہوں گا ایم سوری ایم سوری اب بھمیاں سب میری غلطی ہے آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا ماظرت اب بھمیاں آئندہ ایسا نہیں ہوگا دیکھو بیٹا تم لوگ میرے لیے ایک درخت کی مانند ہو اس درخت کی اگر کوئی ایک شاک بھی ٹوڑ جائے تو چھاؤں بھی کب ہو جاتی ہے اور علوی آنے بد ہو جاتے تم اس کا خیال رکھ سمجھے دیکھو محبت سترنگی پیر سے جمعی رات رات سات بجے صرف گرین انٹرٹیمنٹ پر